بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ بارہ سال خلیفہ رہا ہے پہلے چھ سال حضرت عثمانِ غنی کے بہت پرہمن بڑے زبردست گزرے ہیں کوئی مخالفت کچھ نہیں ہے لیکن ایک طبقہ جو حضرت عثمان کا صرف سیاسی نہیں مذہبی بھی مخالف ہے عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا اور اس نے مذہب اسلام کا لبادہ اڑا بعض یہودی ایسے ہیں جنہوں نے مذہب کو خراب کرنے کے لئے اس مذہب کی لبادے اڑے ہیں جیسے ایک یہودی تھا جس کا نام تھا پولس اس نے یہودیت کے لبادے میں عیسائیت میں آیا اور عیسائیت کا لبادہ اڑا یہودیت کے مذہب سے آیا اور عیسائیوں میں یوں اس نے روایات ادھر ادھر کر دی کہ ان کے دو گروپ بنا دیئے ایک پروٹسٹنٹ عیسائی اور ایک کیتھولک عیسائی اسی طرح ایک اور یہودی ابن سبا مسلمانوں کا لبادہ اڑ گیا ہے اور اس نے آکے یوں پھیلانا شروع کر دیا کہ حضور پاک کے بعد تو علی المرتضی کو خلافت کا حق تھا حضور پاک علیہ السلام کے قریبی حضور کے داماد رسول اللہ کے چچا ذات بھائی حضور پاک کے لخت یہ پوری تل تھی حبو بکر کو ویسی ملی عمر فاروق کو ویسی ملی عثمان کو ویسی ملی یہ شرارتیں تو یہی تھی لیکن عنوانات یہ نہ دیا عنوان کچھ اور دیا عثمان غنی نے فلاں کے قتل کا حکم دیا جی یہ دیکھو یہ دیکھو عثمان کی مور لگی ہوئی ہے یہ خاتہ ہے بھاگم بھاگ اچھا لوگ دیکھیں بات مان لیں وہ اس زمانے کی بات تو نہیں ہے جس زمانے میں ٹیلی فون پر پوچھے ہاں کاری صاحب معاملہ ایسے ہی تھا جی نہیں تھا یہ تو نہیں ہے نا مہینوں کے سفر ہو جاتے اور یہ عبداللہ ابن سبا صوفی بصفہ بن کے اللہ اللہ کرتے تصویح ہاتھ میں رکھتے داڑی اور پگڑی رکھ کے لوگوں کہتا جی نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو حاج کیا کرو زکاة دی یوں نیکیوں کی باتیں سمجھانے میں صوفی مشہور ہو گیا تھا تو جب یہ جیسا بندہ کہے بات تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عثمان نے جھوٹا خط لکھ دیا بلہ ان کی مغفرت اس طرح کی جموع بنا کے اس طرح کی جھوٹی باتیں کر کر کے جو بات کرے تو اگلا کہے گا حضرت عثمان بندہ تو بہت اچھا شاید بھول گیا ہو یا غلطی ہو گئی ہو یعنی اس طرح اس بیمانی نے کام کرنا شروع کیا اور صرف مصر نہیں صرف مکوکس کے شہر اسکندریہ میں جا کے نہیں صرف یمن میں نہیں صرف عراق میں نہیں صرف ایران کے معاملات تک نہیں کوفہ اور بسرہ تک نہیں ہر ہر جگہوں میں جا کے کیا اور حضرت عثمان کے خلاف ترتیب 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 اور بندے کٹھے بند اور اس کے پیچھے لائن کس کی ہے معاملہ کس کا ہے اس کے پیچھے شاہ روم جو وقت چل رہا ہے قیسر روم اس بندوں کے معاملات طے ہیں آپ کو کتب اٹھائیے میں نے اس پہ تفصیلی شہادت پر کوئی ڈیٹ گھنٹے کے لگ بک گفتگو کی ہے صرف شہادت عنوان پہ آپ میرے یوٹیوب چینل افیشل پہ جا کر دیکھ لیجئے اس میں میں نے حوالہ جات سے بات ثابت کی ہے کہ اتنے کروڑ روپیا موجودہ دور کے پاکستانی بنتا ہے جو حضرت عثمان غنی کے لیے کیسے روم کی سلطنت نے عبداللہ ابن سبا کو دیا یہ پیسہ ایسے نہیں لگا یہ قتل عام ایسے نہیں ہوگا اور اس اسلامیں اس نے چند اپنوں کو بھی ساتھ شامل کیا جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جو بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی نے اوہ دو پہ قبضہ کیا ہوا ہے حضرت عثمان غنی نے فلان کو بٹھا دیا حضرت عثمان غنی نے مور لگا کے فلان جھوٹ کیا بولا بندے دیکھو جی اس گورنر کو بدلیں اجی ٹھیک ہے بدل دیا حضرت عثمان غنی نے بدلنے کا حکم دے دیا اس کی جگہ کیسے کا ابو بکر صدیق کے بیٹے کو جھ ٹھیک ہے انہیں بھیج دیا راستے میں اپنی طرف سے حضرت عثمان کی چرائی ہوئی جھوٹھی مور لگا کر لکھا کہ محمد بن ابی باقر جیسے پہنچے اس کو قتل کر دو تو خاطر راستے میں دیکھا اے تو تو گورنر بن کے جا رہا ہے یہ عثمان نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا نعوذ باللہ اے تیرے لیے خاطر لکھا تجھے مار دیا جائے اب وہ گورنر تو واپس آیا نا اس نے آگے پوچھا آپ نے اچھا میرے ساتھ کیا ادھر میری گورنر ریکارڈر کیا ادھر یہ حال ہے اور عثمان کہتے ہیں اللہ اکھ جانتا ہے اللہ واحد شاید ہے مجھے نہیں پتا آپ بتیں کیا ہو حالات یہاں تک پہنچے لوگوں کو اس نے جمع کرنا شروع کیا آؤ مدینہ میں جا کر بات کرتے اس مانے گا نہیں کیا سلطنت پہ بیٹھے ہوئے اے کیا کر رہے چھوڑ دیں سلطنت سب سے زیادی خلافت راشدہ میں تو ان کے پاس تھی نا وقت ان کے پاس تھی بارہ سال کا عصہ ہے تو یہ آگیا اور بندے اس نے کہاں بٹھائے ہیں یہ جو بلوائی آئی ہیں اس کی طرف سے دعوت پر جو مجمع آیا ہے وہ مجمع مدینہ کے دیہاتوں میں پچاس پچاس کلومیٹر سو سو کلومیٹر دور بٹھایا ہے کیوں مسلمان حج پہ نکل جائے صاحب اکرام حج پہ چلے جائے مجمع اکثر حج پہ چلے جائے جب سارے حج پہ گئے مدینہ میں کل دیٹھ درجل مسلمان بھی نہیں بچے جو اٹھارہ کے لگ بگ نہیں ہیں اس وقت مدینہ میں آیا ہے جب باقی سارے حج پہ جائے حضرت عثمان غنی کی شادت اٹھارہ ذلحج ہے یہ بکرائید کا آٹھویں دن ہے آپ مجھے بتائیں جب اونٹھوں پہ سفر ہو رہا ہے گھوڑوں پہ سفر ہو رہے خچنوں پہ سفر ہو رہے گدوں پہ سفر ہو رہے تو مدینہ منورہ ومیہوالے مکہ سے آٹھویں دن کیسے آ جائیں گے ابھی تو تیسرے دن کی رمی بھی باقی ہوتی ہے جب بارہ ذلحجہ اور تیرہ ذلحجہ کا مسئلہ ہے تو ابھی منہ اور عرفات کے معاملات سے نکل کے دو دن میں آئی گئے بھائی یوں معاملہ تو نہیں تھا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا ہے لڑائیاں ڈالی فساد ڈالا حتیٰ کہ حضرت محمد بن ابی بکر جب حضرت عثمان کے پاس گئے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ یوں کے گفتگو میں بات کرتے کرتے حضرت عثمان کی داڑی مبارک تک ان کا ہاتھ گیا ہے ابو بکر کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت عثمان نے اہ بھری اور کہا بھتیجے آج تیرا ابو ہوتا ابو بکر اور تو میرے ساتھ جذبات میں یوں گفتگو کر رہا ہوتا اور تیرا بابا جان تجھے دیکھ لیتا تو کیا کرتا حضرت عثمان کا یہ لفظ کہنا تھا کہ ان کے چیخ نکلے اس وقت چیرے کو دیکھا اور حالات دیکھے اور لوگوں کی باتیں ہیں اور سب کچھ جب کلیرفیکیشن ہوئی معذرت کر کے باہر نکلے لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان نے محمد بن ابی بکر نے یوں کیا یوں کیا یہ کہاں جائے گا معاملہ کون کہتے ہیں محمد بن ابی بکر قاتل ہے جب معاملہ کھنا ہے ان کے سامنے تو یہ واپس آگئے نا سالسیوں میں بیٹھ گئے تھے شروع میں تو اس وقت تو فیس ٹو فیس ملاقات کر کے الزامات کو کلیر کیا ہی نہیں تھا نا جب کلیرفیکیشن ہو گئی تو ہٹ گئے نا آپ کیوں انہیں قاتلیل میں شمار کرتے ہیں الموت الاسود کے لفظ آتی ہیں کہ یہ قاتل تھا موت الاسود یہ نام اس بیمان کا جسے عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں کالی بہت تو آخر وقت حضرت عثمان غنی پر وہ پانی بھی بند کر دیا گیا جس پانی کو عثمان نے یہودی سے خرید کہ اللہ سے جنت لے تھی حضر پاک علیہ السلام کی زبان سے جنت کی خوشخبریاں پائیں تھی مسلم غیر مسلم پر اس پانی کو عام رکھا تھا وہ پانی بھی بند کر دیا ایک دو دن چار دن پانچ دن دس دن کی بات نہیں ہے چالیس دن کا معاملہ ہے مجھے بتائیں گھر میں رکھا ہوا پانی کا مٹکہ کب تک چلے گا انہوں نے وضو بھی تو کرنا ہے گرمی کا غسل بھی تو کرنا ہے انہوں نے پانی پینا بھی تو ہے کہاں جائے گی اور کب تک پہنچایا جائے گی بلوائیہ سے ظالم ہے جو پانی پہنچانے والے جو جا رہا ہے مٹکہ اٹھا کر اس کے مٹکے کو بھی توڑ دیتے حضرت علیہ المرتضی غیرت سے اٹھ کر پاس آتے ہیں کہا میر المؤمنین یہ اس حد تک بغیرتی پر اتر آئیں اور آپ نے ہم پہ پابندی لگا رکھ کیا کہ انہیں کچھ نہ کہیں خدا رہا ہمیں حکم کیجئے آپ ان کے ساتھ اپنی تلواروں سے نبور داسما ہو جائیں حضرت زبیر آ رہے ہیں ساری حضرت زبیر نہیں حضرت یہ علی المرتضی رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اجازت نہیں دے رہے کہ جی میری ذات کا مسئلہ ہے مدینہ میں خون بہے عثمان کی ذات کے لئے کہ جی نہیں سب کہتے ہیں حضرت آپ کی ذات کا مسئلہ تو ہے لیکن اب تو مسائل بڑھے بڑھ چکے ہیں اب تو حضرت پاک علیہ السلام کے شہر کامن و امان کا مسئلہ بن گیا ہے آپ اجازت دے حضرت عثمان کہتے ہیں امان امان کا مسئلہ تو خراب تب ہوگا جب میں لڑائی کی اجازت دوں گا جب میں لڑائی کی اجازت نہیں دیتا ہے کوئی نہیں اٹھائے گا تو اب سب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کون جواب دے کون لڑے امیر المقمن کا حکم ماننا فرض ہے خدا کی قسم جہاد بہت آسان ہوتا ہے اطاعت امیر مشکل ہو جاتی ہے تو کیا کریں لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری پہ چھرائے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ٹھہرے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ انہوں نے ابھی ٹھہرے ہیں علی المرتضی کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ انہوں نے جو کربلا میں کئی دنوں کی پیاس گزاری ہے نا تین کے بھی لفظیں اور زیادے بھی ہیں یہ اتنے دنوں کی پیاس سہنے کا سبق عثمان غنی سے سیکھا تھا جو پڑا مدینہ میں ہے سنایا کربلا میں ہے اس موقع پر حالات یہ ہیں ادھر آ کر یہ ظالم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ انہوں سے لڑ رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی نے حضرت علی المرتضی کو فرمایا تھا کہ مجھے میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا یا عثمان ان اللہ یکمسو کا کمیسا فَإِنْ عَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَا فَلَا تَخْلَعَ لَهُمْ مام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان رب آپ کو عزت کی کمیز پہنائے گا یعنی خلافت کی منافق بیمان کہیں اتار دے تو ان کے کہنے پہ مت اتارنا میرے ساتھ آ کر مل جانا کہا عثمان مجھے تو رسول اللہ کا حکم مل چکا ہے لہٰذا میں لڑائی کی بات نہیں ہونے دیتا میری وجہ سے مدینہ میں لڑائی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں کو فرستادہ نمائندہ آیا تھا خط لے کر کمیر المؤمنین ملک شام دمشق تشریف لائیے حفاظت ہم کریں گے حضرت عثمان نے جو جواب دیا ہے اللہم السمہودی نے وفا وفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں لکھ دیا ہے فرمایا معاویہ لا احجر دیار رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آنے پر حضور کے پڑوس کو قربان نہیں کر سکتا میں حضور کے پڑوس پر رہنا چاہتا یہ بیمان گھسے ہیں انہوں نے گھر میں جا کے شہادت کے لیے لڑائی کی ہے حضرت عثمان غنی کے دو غلاموں کو شہید کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہیں اس دن خواب دیکھ چکے تھے حضور پاک نے فرمایا آج کا روزہ جنت میں افطار ہونا ہے خوشخبری مل چکی تھی ہمیشہ پاجامہ نہیں پہنا تھا تہبند پہنا تھا اس دن پاجامہ پہنا کہ میرے سطر کا بے سرمی نہ کریں یہ لوگ اور حضرت عثمان غنی تلاوت پہ ہیں پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہوا ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ کی آیت ہے ان بیمانوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے بیگم سیدہ نائلہ رضی اللہ انہیں بچانا چاہتی ہیں ان کا ہاتھ حضرت عثمان کی گردن پہ ہے تین انگلیاں بیگم کی کٹتی ہے حضرت عثمان غنی کی یہاں شہادت واقع ہوتا ہے یہ اٹھارہ ذو الحج سن پینتیس ہجری ہے یہ سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہے میں نے بڑے اختصار سے آپ کے صاحب نے باتیں پیش کی ہیں ورنہ یہ شہادت وہ عنوان ہے کہ خدا کی قسم یہاں شاید چیخیں نکل جائیں بندوں کی ان باتیں سنتے ہوئے جو کتابوں میں واقعات در جاتے ہیں ہم شہادت کو مصیبت نہیں نعمت سمجھتے ہیں یہ اللہ سے ملاقات ہے ٹھیک ہے جدا ہی کا غم ضرور ہے لیکن شہادت مصیبت نہیں ہے نعمت ہے اور اس نعمت کو بار بار نہیں کئی بار عذر پاک نے اللہ سے مانگا